سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے سویا ہے نسیبا ربا سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے مجھکل سے قرآنس کو اگری کیا تھا اور حسن آپ نے بھائی سے بات کی بھائی کا کچھ پتا ہو تو بات کروں نا انہیں کہاں رہنے لگے ہیں بابی کے پاس کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم میں نہیں کہہ رہی ہوں بھابی نے بتایا مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ شاید ان سے آپ کی بات ہوئی ہے اس بارے میں سبح نہیں بھائی رابی کے چکر میں ایسا نہیں ہو سکتا سچ کروا ہوتا ہے ایسا ہی تو بھابی کی راتوں کے نیندیں برباد نہیں ہو گئے نا آسل بھائی سے مجھے اس بات کے امید نہیں تھی آج کل کی طور میں کسی سے کچھ بھی امید کی جا سکتے ہیں اور پھر رابی ہی بھائی کو پروچھ کرتی ہوگی چاہے عمر کے بہانے سے ہی سہی بھائی تو بہت محصوم ہیں سادہ ہیں اور دونوں کا وقت بھی تو ساتھ میں گزرا ہے نا جو اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا بھائی بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ کوئی روپ رو کرنے والا نہیں ہے تو جو دل میں آئے گا وہ ہی کروں گا اور رابی کا کیا ہے اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا چانگیر بھائی شاید آج اسلام بات گئے ہیں وہ چانگیر بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہی ہے خود تو وہ اپنے گھر میں خوش ہے حسن زندگی تو ساکی بھائی اور بھابی کی برباد ہو رہی ہے نا اور آپ کو کیا لگتا ہے حسن اس کا ہم سب کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آج بھائی آئے تو آپ ان سے بیٹھ کر دو ٹوک انداز میں بات کر لیجئے گا چاہے وہ غصہ کریں کچھ بھی کہیں آپ کی نیت تو اللہ پاک جانتے ہیں نا آپ ساکی بھائی سے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا کبھی کبھی بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور چھوٹوں کا فرض ہوتا ہے بڑوں کو سمجھانا سچ کہوں تو بھابی کا این جنہ اور گرنہ مجھ سے دیکھانے جا رہا ہے آپ کو بات کرنی ہوگی برنہ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تم اتنے یقین سے کیسے کہ سکتی ہو رابی اور ساکی بھائی کے بارے میں یہ بات اگر آپ کو میری بات پر یہ کہنے نہیں ہے تو آپ کو مرسی پرش لیچھے گا اب آئی دا اصدر نمزا اسلام علیکم علیکم السلام سر آپ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں چیپ میری بہین اوپر ایٹ میٹھے لیکن اس ٹیم پیشن سے ملن کی جارت نہیں ہے آپ کل ملاقات کے ٹیم پر یہ آجائیں دیکھیں میرا ہم سے ملنا بہت ضروری ہے کیوں دبردستی کر رہے ہیں صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ پریشان ہے اگر ممکن ہوتا میں آپ کو اندر جانے دیتا آپ مربانی کریں گھر جائے آرام کریں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن میرا کچھ دیر کے لیے ان سے ملنا بہت ضروری ہے یہاں پر صرف آپ کی بین نہیں کسی کی ماں کسی کے بیٹھا کسی کے بھائی ایڈمنٹ ہے لیکن ہر کوئی اپنے ٹیم پر آتا ہے آپ بھی مربانی کریں کل وزیٹنگ کی ٹیم پر آجائیں مربانی ہوگی ٹیم پر آجائیں ٹیم پر آجائیں ٹیم پر آجائیں ٹیم پر آجائیں مجھے گا. پوڑیاں, تیرا تدل میں بند کروں گی. تو دیکھتی جا. مجھے گا. کیا ہے؟ لالہ تکتے ہیں تکتے ہیں لالہ افسر 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 if达 لاشا افشا میرے کامرے میں باتہ نہیں خطو خود اندھرا ہو گیا اور خطو نفتہ خطو ہوتے درمس کا بند کر دیا طرف سے بندہ سکتا ہے خطو نی اواما بنت کہ اصلاحے رہے کامرے میں باتہ میں باتہ نہیں اچھا مینو اکی کامرے میں چلتے نہیں نہیں میں بھانے جاؤ گے نہیں تو بھانے کامرے میں تمہارے زبزوں میں بھانے جاؤ گے آجا 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 مجھے کے لئے ابھی کچھ اپنے مجھے 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 ان کی کنڈیشن ہے اور وہ بہت ایک ریسیب ہے ابھی فیلحال ان کی جو ان کی دولیوں سے ہی ہوگی باقی علاج چلتا رہے گا کتنا ٹائم گا رہا دمسا دیکھیں یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر مجھے دیپینڈ کرتا ہے کچھ سالوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ مہین ہونا نہیں نہیں آریا آپ کو مہم بھی تک جاگ رہے ہیں آپ بھی تو جاگ رہے ہیں آپ بھی تو جاگ رہے ہیں آتا ہوں میں تم چلوں موسیقی 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 آپ کا ویٹ کر رہا ہے میں وہ کہاں سے آ رہے ہوں کس طرح سوال کر رہے تھا مجھ سے جواب ہے آپ کے پاس درے سوال کر حسن حیستہ بھائی سب سورے پر تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم بھی جا کے سوچاؤ جب تک سچ نہیں جان لوں گا حال نہیں سوچ اچھا کون سا سچ جان نا چاہتے ہو بولو کون سا سچ جان نا چاہتے ہو تو دونوں بھائیوں میں پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہے ہیں لیکن بات سن تیرا کام ہے حسن سے سب تو اگلوائے گی سمجھا گئی پتہ تو میں لگواتا نہیں رہا ہوں گا چل چل سپلے بھی دیکھ لیں چل کیا ہوا بولتی بند ہوگی تمہاری پوچھو نا کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے یہی کہ آپ اور راوی کی بیچ کیا چلنا ہے بس بند کرو یہ رات کو زر جائے بس صبح سب سے پہلے رہ بھی کے گھر جاؤں گا اور ہر سب سے پہلے گا اور موسیقی 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 کیا ہوا حسن کیا بھائی نہیں آئے ابھی تک آگ ہے اب تو کیا بات کی ہے آپ نے ان سے بات تو کرلی لیکن سچ ان کو برداشت نہیں ہوا ہاتھ اٹھا دیا مجھے پھر ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ اٹھا دیا مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے آسن ظاہر ہے اسا تو آنا ہی تھا انہیں راز شو کھل گیا ان کا لیکن اب آپ کریں گے کیا آسن چھپ ہو جاؤ گل مجھے خود نہیں پتا میں کیا کروں گا پر مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی جس طرح تم نے اس وقت مجھ سے بات کی ہے نا آسن ذرا صبر کرو مزہ چکھا دوں گی تمہیں موسیقی 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 حیثم تم کیس طرح سے بات کر رہے ہو مجھ سے میرے بھائی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی تم سویا ہے نسیبہ ربا ایسی ہے جدائی وے اپسا میری گھڑی وہاں سائٹیبل پر رکھئے آج آپ نے بغیر بتائے کپرے چینج کر لی نہ ہی ناشتہ کیا نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی اتنی جردی آپ کو کس چیز کی ہے حسن آفس کے لیے نکل گیا ہے مجھے بھی دیر ہو گئی ہے اللہ حافظ لیکن سا اچھا ہوتا میں تمہاری باتوں میں نہ آتی ساکر تمہارے وادوں کے جان میں نافستی کوئی مرد بھی بھروسے کے قابل ہی نہیں تم بھی ایک عام سے مرد ہی نکلے ساکر موسیقی 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 حسن تم یہاں سب خیریت ہوئے نہیں بالکل نہیں کیا ہوا یہ تو تم مجھے بتاؤ گی نا کہ کیا ہو رہا ہے مطلب موسیقی کیا جہاں میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی لیکن یہ ناغن بن کے بدلہ لینے کا کیا مطلب ہے حسن تمہیں کس طرح سے بات کر رہے ہو مجھ سے میرے بھائی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی تم تمہارے بھائی سے مجھے کوئی لینے دینا نہیں ہے جھوٹ بولتی ہو تم حسن اونچی آواز میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہر وقت دن رات تمہارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں نکلو یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤں یہاں سے جواب دو مجھے تمہاری گھٹیا بات ہوگا میرے پاس کوئی جواب جب حرکت ہے گھٹیا ہوگی تو تمیز سے بات کرو حسن ورنہ کیا کیا کر لوگی تم ہمارے چکر میں پس کر بھائی کام سے بزنس سے ہر چیز سے لا تعلق ہو چکے ہیں کہاں رہتے ہیں وہ تو اپنے بھائی سے پوچھو نا کہ وہ دن رات کہاں غائب رہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہاں ہوتے ہیں تمہارے ساتھ حسن اگر تم نے اب ایک لفظ اور کہانہ میں جہانگیر کو فون کر کے بلاؤں گے تمہارا وہ وہ حال کریں گے تم زندگی بھار یاد رکھو بے اکوپ کسی اور کو بنانا مجھے پتا ہے جہانگیر کل راہ سے اسلام آباد میں ہے اور تم اسے بلانے کی دھمکی دے رہی ہو آفس میں ہے جہانگیر چھا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں ان کی بیزت ہی کروں تمہیں شرم آنی چاہیے حسن جب شرم آپ دونوں کو نہیں آ رہی تو ساکر اپنے بھائی سے کہو کہ اسی وقت میرے گھر سے نکل جائے اتنا بدلحاظ اور اتنا بدتمیز ہو گیا کہ اسے تمیز ہی نے یہ بات کرنے کی میں اسے کسی بھی بات کا جواب کیوں دوں تم اپنی فیملی سے لا تعلق ہونا اس کی وجہ میں نہیں ہوں اور وجہ میں کیوں بتاؤں تم جواب چاہیے نا آؤں میرے ساتھ موسیقی 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 کیا؟ کیا؟ ساکب بھائی رات کو گھر دیر سے آئے تھے اور حسن ان کے انتظار میں ٹہل رہے تھے ساکب تو روز ہی گھر دیر سے آتے ہیں اور صبح جلدی چلے جاتے ہیں ساکب دونوں بھائیوں کی بھیش میں بہت لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ہاں میں تو پانی پینے کے لئے اٹھی تو میری نظر پڑ گئی دونوں ہی خاموش ہونے کے لئے تیار نہیں تھے بہت ہی غصے میں تھے یا خیر حالانکہ حسن نے بہت نرمی اور پیار سے بات کرنے کی کوشش کی بھائی سے تو بھائی نے حسن کو تپر مار دیا حالانکہ حسن تو آپ ہی کی فیور میں بات کر رہے تھے بھائی مجھے حسن سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی غلط کیا میں نے حسن کو بتا کے یہ کیا کہہ رہی ہے بھائی حسن آپ کو اپنی بھابی نہیں اپنی بہن سمجھتے ہیں اور اگر بھائی آپ کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو حسن سے برداشت تو نہیں ہوگا نا یہ سب تب ہی آج صبح وہ دونوں آگے پیچھے نکل گئے حسن تو شاید رابی کی طرف گئے ہیں اس کا مزاج درست کرنا ہے رابی کی طرف کیوں آپ پریشان مت ہو حسن اب اس ماملے کو حل بلکہ ختم کر کے ہی دم لیں گے بھاوی ابھی تو اور لڑائیوں ہوں گے خوب مارا ماری ہوں گے تو تینوں کے درمیان بھاوی آپ ٹینچن مت لے نہ میں تمہا ہوں بھائی آپ اس ہوسپیٹل میں کیوں لائے Owners بھائی میں آپ سے ہے پہر آپ سے پہر آپ کیوں کہا ہیں مجھے چلا بتاتا بھائی آپ کوجے избیں بھی کو개� normalی ہیں خانے واستباب پہر آپ سے پہر رہا ہوں تو یہ بات کا جواب کیونے ذہر کیوں نہ ہے آپ مجھے یہاں تمہارے سوالوں کو جواب ہے کون ہے یہاں پر بابی 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 ہاؤ میرے سن خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو آئے آئے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں میں مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو اس بچی سے پوچھو کے رات کیا کیا ہوا کبھی اچانک اندھیرہ ہو جائے کبھی لیمپ بند ہو جائے اور کسی نے اتنی زور سے دروازہ مارا کہ میں کیا بتاؤں میں اتنا ڈری پوچھو اسے ہمیں آپ خاموہ میں دیکھوئے ہیں آپ نے پہلے بھی بتایا تھا لین پھر الیکٹرونک چیزیں خراب ہو گئی ہوگی دروازہ بھی ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا ہوا ہوا ہے کہاں اس گھر میں اچھا میں گروسری پھرنے جا رہا ہوں آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا نہیں بیٹا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس گروسری پوری کر لو اور بس کافی ہے یہ جاؤ تم پھر جاؤ بچی کو دیکھ لو کتنی پریشان لگ رہی ہے یہ بھی مجھے لگتا یہ خود بھی ڈر گئی ہے لیکن ماننی رہی بس مجھے ہی تسلیہ دیتی جا رہی ہے بس اگر وہ کچھ یقین ہی نہیں کریں کہ کچھ گھر پڑ ہے ظاہر سی بات ہے اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپا کے ساتھ ہوا ہے تو آپا نہیں محسوس کیا نا میں تم وہاں ہوتے تو وہاں میں بھی یقین آئی جاتا ظاہر ہے ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی دنیا میں ترہاں ترہاں کی مخلوقات پائی جاتی ہیں جیسے جنات بدروہیں چڑیل بھلا ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے لیکن وہ جو بھی ہے پیچاری امی کے پیچھے کیوں پڑا ہے ہاں یہ سوچنے والی بات ہے ویسے لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ ہی دیکھا ہے کہ جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہزاروں دشمنوں کو جیسے جادو ٹونا نظرِ بد بس اللہ خیر ہی کرے اللہ ہر برے وقت سے بچا کے رکھے رات تو آپ سو گئی تھی ساکی بھائی رات کو گھر دیر سے آئے تھے ساکی بھائی رات کو گھر دیر سے آئے تھے ساکی بھائی رات کو دونوں بھائیوں کی بھیش میں بہت لڑائی ہوئی ہے ہائی نے ہسن کو تاپر مار دیا آج آپ نے بغیر بتا ایک اپنے چینج کر لی نہ ہی ناشتہ کیا نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی اتنی جلدی آپ کو کس چیز کیا ہے حسن آفیس کے لیے نکل گیا ہے مجھے بھی دیر ہو گئی ہے اللہ حافظ مت کرو ساکیب میرے ست ایسا مجھے بھائی نامی اسے角 میں انراعینی میں نے جسی کر تا ماں گھر دیا تondu میری پاس ہوجاتا تھے تو میں دے دیتا گھلڑک مامی کو بھی فالتمہ ساری بار بٹا دی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا پیسے 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 کسب راکم پیسے موسیقی 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 بھائیم بھائیم یہ کو کیا ہو گیا ہے چھو بس سبالہ خود کو ٹھیک ہو جائے گی بھائیم بھائیم اس سے بھائیم موسیقی 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 موسیقی